اسلام علیکم مائنم ایز عمر طاہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور تینکیو سو ویری مچ فوری لاف سپورٹ اینڈ فیڈبیک آج بات کریں گے بینگ اوریجنل کے بارے میں جو کہ ہم بھول چکے ہیں اور شاید ہی ہم نے آخری دفعہ خود کو کب دیکھا تھا خود کو کب سنا تھا خود کو کب پہچانا تھا بینگ اوریجنل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن سرٹن گولز کے ساتھ جن سرٹن آئیڈیاز کے ساتھ جن سرٹن سکلز کے ساتھ ٹریٹ کے ساتھ پیدا کیا تھا ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے پیچھے لگ جائیں اور اصل جان اور اصل مزہ ہوتا ہی بینگ اوریجنل میں ہے اوریجنل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ون یو آر بینگ یورسلف اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم بینگ آرسلف ہوتے ہیں جب ہم خود کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں خود بننے کی تو یہ کسی انا میں یا تکبر میں ہی چیز آتی ہے یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے یہ کوئی انا کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے یہ آپ لے کے پیدا ہوئے تھے جو ایک آئیڈیاز کا نام تھا جو ایک ویجن کا نام تھا جو ایک سرٹن گولز کا نام تھا جو ایک احساسات کا نام تھا جو ایک جذبات کا نام تھا جو ایک سوچ کا نام تھا اور آپ یہ ساری چیزیں نکال کے سائٹ پہ رکھ دیں you are nothing پھر تو آپ وہ نہیں رہے پھر نہ عبدالسطار ایدی رہا نہ بل گیٹس رہا نہ ایلن مسک رہا اور دنیا میں جتنے بڑے لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے identify کیا اپنی originality کو اور وہ کسی complex میں نہیں آئے اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے complex میں آ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں پھر ہمیں آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور ہم اس complex کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے خود کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے believer بن جاتے ہیں جیسے قائد عظم نے کہا تھا کہ think hundred times before you take any decision کہ اگر آپ کوئی فیصلہ لینے جا رہے ہیں تو سو دفعوں سے پہلے سوچ لیں جب آپ نے وہ فیصلہ لے لیا تو پھر firmly اس کے اوپر کھڑے رہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے لیکن ہم لوگ لوگ ہیں complex کے مارے اور complex میں ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے کوئی goals نہیں ہوتے جن کے کوئی خواب نہیں ہوتے جن کی کوئی affirmations نہیں ہوتی جنہوں نے کبھی اپنے دن کو plan نہیں کیا ہوتا اور یہ لوگ چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں آپ نے بڑی سوچ کے اوپر تو بہت سے lecture سنے ہوں گے بہت سے series بھی دیکھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو small thinking ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی کو کیسے برباد کر سکتی ہے جو چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اکثر یہ کہتے نظر آئیں گے کہ تمہاری life بہت عام سی ہے تم بہت عام سے ہو تمہارے کوئی resources نہیں ہیں تمہارا background اتنا strong نہیں ہے تمہارے والدین کے کوئی resources references نہیں ہیں تم ایک بڑی humble family سے تمہارا background ہے تم backward area سے ہو تمہارے اندر کوئی exposure نہیں ہے opportunities نہیں ہیں یہاں پہ تم بہت زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتے ہو تمہارے پاس کوئی degree نہیں ہے تمہاری شادی ہو جائے گی شادی کے بعد normal سی life تم جیو گے اس کے بعد پھر تمہارے ماں باپ اپنی جگہ خوش اور تم اپنی جگہ خوش اور responsibilities بڑھ جائیں گی اور اسی طرح تمہاری life گزر جائے گی یہ سوچ ہوتی ہے ایک mediocre بندے کی جو کہ ایک چھوٹی سوچ کا مالک ہوتا ہے but let me tell you life is much more than this اصل جو سوچ ہے اصل جو مزہ ہے وہ بڑی سوچ میں ہوتا ہے جب آپ کے goals بڑے ہوتے ہیں جب آپ کے dreams بڑے ہوتے ہیں جب آپ ان کے لئے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور definitely اگر آپ ایک mediocre life گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شوق سے اس طرح رہیے ایک mediocre life گزاریے لیکن اگر آپ extraordinary life گزارنا چاہتے ہیں then you have to put some extraordinary things and efforts in your life تب آپ کو اپنی زندگی میں کچھ efforts ڈالنی ہیں کچھ محنت کرنی ہیں تاکہ آپ ایک عام زندگی نہ جیئیں نہ وہ mediocre سوچ رکھتا ہوگا اور نہ وہ mediocre life گزارے گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کونسٹیننگ ملے ہوگی thank you so very much اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسٹرائب نہیں کیا ہمارے چینل سبسٹرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور جو پرانی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں thank you so very much لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے رب آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا موسیقی